ہماری خواہش کے مطابق اور ہماری سوچ اور فہم کے مطابق یہ بجلی کی جو سہولت پیکج ہے ہمارے پاس اتنی بجلی وافر موجود ہے کہ ہم پہلی اکتوبر سے لے کے اکتیس مارچ تک اس بجلی کا ان ریٹوں کیوں پر اضافی بجلی کا استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں تاکہ سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو اکرامک ایکٹیویٹی آئے لوگوں کا بوجھ کم ہو لوگ گیس کا استعمال اپنے کھانے پکھانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی کو گرم کرنے کے لیے اپنی کمروں کو گرم کرنے کے لیے ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں تاکہ مہنگی گیس کا استعمال جو ان کے لیے زیادہ نقصان دے ہے اس سے ان کو سستی بجلی کا آپشن بہتر میسر ہو اور وہ کلین اینرجی بھی استعمال کر سکیں ہمارا خیال تھا کہ ہم اکتیس مارچ تک اس کو کر سکیں گے لیکن ہمارے جو ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلوز کوارڈینیشن میں کام کرنا ہوتا ہے ان کی رائے کے مطابق ہمیں اس کو آزمانہ ضروری ہے اس لیے اگلے ایک دو مہینے کا اس کا ریزائلٹ اس بات کی اوپر کا بھی انحصار ہے تاکہ یہی پیکج ہر سال چھ مہینے کے لیے لے کے آئے تاکہ انڈسٹری اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ سال میں اپنی پروڈکشن کو ان چھ مہینوں کے اوپر بھی پروپر پلاننگ کر کے پاکستان کی محیشت کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکیں تو یہ ہمارے اصلاحاتی ایجنڈا کا بہت بڑا ایک حدف تھا جو ہم نے کل میٹ کیا اور ان قیمتوں کا مستقل بنیادوں کے اوپر کام ہونے کا سفر ہمارا جاری ہے اور آپ کے اعتماد اور آپ کی خواہش کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں یہ کابینہ اور میرا محکمہ اس کو انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ جاری رکھے گا آج کا اعلان جو آپ کے سامنے کرنے کی اشد ضرورت تھی وہ ہمارا ایک پاکستان کے اندر بجلی کی ترسیلی نظام کا ایک ادارہ ہے انٹی ڈی سی انٹی ڈی سی ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا انٹی ڈی سی کے پروجیکٹ چار چار پانچ پانچ چھے چھے سال تاخیر سے سسٹم کے اندر امپروومنٹ لے کے آتے رہے جن پروجیکٹ سے اٹھارہ میں ختم ہونا تھا وہ چھبیس میں ختم ہوں گے جنہوں نے چھبیس میں ہونا تھا وہ پچیس میں جنہوں نے بیس دوہزار بیس میں ہونا تھا وہ دوہزار پچیس میں آپ مکمل ہوں گے یہ تاخیر ہمارا ترسیلی نظام برداشت نہیں کر سکتا جن پروجیکٹ کے اخراجات چھے چھے عرب روپے ہونے تھے وہ چودہ چودہ عرب روپے کی اوپر مکمل ہوئے جو گیارہ عرب ہونے تھے وہ چودہ عرب پر ختم ہوئے جو سولہ عرب ہونے تھے وہ بیس بیس عرب روپے کی اوپر ان کے اخراجات آتا ہے تو اخراجات کا بڑھنا انٹی ڈی سی کے محکمے کے اندر وقت کے اوپر نہ پورا ہونا یہ بھی آپ کے بجلی کی قیمت کے اندر اضافے کا موجب بنتا ہے اس ترسیلی نظام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ اس کمپنی کا صحیح نہ چلنا ہے اس کے اندر بنیادی نقص ہیں ایک ذہنیت کا فقدان ہے بہتر کانٹریکٹس کو نہیں بنا سکتے ٹھیکی غلط ملتے ہیں اس میں گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت کو نقصان ہو آپ کا نقصان ہو اس چیز کو حل کرنے کے لیے وزیراعظم کے حکم کے مطابق اس انٹی ڈی سی کو مکمل طور کے اوپر جھنجھوڑ کے ایک نئے اداروں کا قیام ہمارے لیے ایک اشد ضرورت اس کی محسوس ہم نے کی چند ماہ میں اب کابینہ کی اجازت ملنے کے بعد اس ترسیلی نظام کی اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم پہلا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکٹ آپریٹر ہوگا جو بہتر انداز میں مارکٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کو ممکن بنائے گا آپ نے اگر بجلی خریدنی ہوگی انڈسٹری نے بجلی خریدنی ہوگی تو حکومت واحد بجلی بیچنے کا مرکز نہیں ہوگا آج سے کچھ سال بار آج سے دو سال بار وہ مرکز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک سٹاک ایکسچینج کی طریقے کا ایک ایکسچینج یہ قائم ہوگا جس کے اندر بجلی کی خرید و فروخت ضرورت اور قیمت کے مطابق مارکٹ کے تائین کے مطابق کی جائے گی دوسری کمپنی ایک نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان مارز وجود میں آئے گی جو اسی سسٹم کو بہتر انداز میں سنبھالے گی اور تیسری ایک کمپنی ای آئی ٹی ایم سی اینرڈی انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یہ ہوگی جو آئندہ پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اندر صحیح محدود اخراجات کے ساتھ انصاف کی بنیاد کے اوپر ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر حرام خوری کیے بغیر صحیح طریقے سے ان پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچائے گی تاکہ آپ کے بجلی بنانے والے گھرخانے جو آج سستی بجلی دیرے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس ترسیلی نظام کے مطابق ان سے لینی جا سکتی بجلی یہ مسئیبت سے پاکستان کو ہم ایندہ ہمیشہ کے لیے آزاد کریں یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے جو ہمارے آج الحمدللہ میں جس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی پائے تکمیل تک فروری دو ہزار پچیس یعنی آج سے چار مہینے کے بعد یہ کمپنیا فل فلیجڈ آپریشن کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کی منظوری ہونا بھی پاکستان کی طوانائی کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب آنے کا ثبوت ہے میں آپ کو یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ایک سب سے سستہ ترین کارخانے کے فرمولے کے مطابق چلنا پڑتا ہے یہ سسٹم آج تک میڈیا کے لیے اس کی رپورٹ اویلیبل نہیں تھی ڈسپیچ میرٹ آرڈر ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہر مہینے ایک رپورٹ بنتی ہے اس رپورٹ وہ رپورٹ بنیادی رپورٹ ہوتی ہے اس رپورٹ کے مطابق حکومت تسلیم کرتی ہے کہ کون سے مہنگے پلانٹ میں نے چلائے اور سستوں کو نہیں چلا سکا کن وجوہات کے اوپر نہیں چلا سکا اس کی تنقید جب تک اور اس کی پوری سکروٹنی پبلک اور میڈیا اور انڈسٹری والے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر پریشر ڈیویلپ نہیں ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو ختم کریں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی بجلی ہم سستم میں انجیکٹ کرتے ہیں اور سستی پلانٹوں کو دور رکھتے ہیں آپ سے یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم یہ رپورٹ اب آج پچھلے تین مہینے کی رپورٹ ہم انٹی ڈی سی کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر کے میں ادھر آیا ہوں انٹی ڈی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس کی اوپر آپ جولائے اگست اور ستمبر کی ہماری وہ تمام نقص ہماری کمزوریاں ہماری غلطیاں جو مہنگے پلانٹوں کو ہم نے سسٹم میں لیا اور سستوں کو دور رکھا کن وجوہات پہ رکھا اس رپورٹ کا تفصیلی معاینہ آپ اس پریس کانفرنس کے بعد اس ویب سائٹ میں جا کے کر سکتے ہیں اور ہر مہینے یہ رپورٹ اس ویب سائٹ میں شائع ہوگی تو ان اقدامات سے آپ کے پورے سیکٹر کے اندر بلکل ٹرانسپیرنسی آئے گی اسلاحات کا عمل آپ کو ہوتا وہ دکھائی دے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے اس طوانائی سیکٹر کو ان انقلابی اسلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ کو جلد پاکستان پورے اس خطے کے اندر سب سے افیشنٹ اور سب سے اچھا پاور سیکٹر میں تبدیل ہوتے ہوئے جلد دکھائی دے گا جس کی شروعات ہو چکی ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کروں گا ہمارا جو سیکلر ڈینڈ مینجمنٹ پلانٹ ہے مکمل طور کی اوپر آن ٹریک ہے بلکہ جو اس مہین اس سال کا پہلے جیسے جی کوٹر جو سپریمبر میں ختم ہوا ہے اس کوٹر کے جو ریزالٹس ہیں وہ ہمارے پلان سے بہتر ہیں تو ہم نے ان تین مہینے میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر چوری اور ریکاوریز کی مات کے اندر بہتر پرفارم کیا ہے الحمدللہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد اور ہماری ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں ان تین مہینے میں کئی عرب روپے کی سی ڈی ایم پی کے مطابق سیونگ ہوئی ہے جس کو ہم مزید باقی نو مہینے کے اندر مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سال میرے خال میں خاطر خواہ ایک کمی ہوگی ہمارے نقصان کے اندر جو ہر سال ہوتی تھی دوسرا آپ نے فرمایا فرمایا کہ آپ نے الین جی الین جی کی جتنی اویلیبیلٹی ہوگی ہمارے پلانٹس جتنی سستی بجلی کے پلانٹ سلنے کے بعد جب الین جی کی باری آئے گی تو ہم اس کے مطابق پوری آف تک لیں گے اس پیکج جو ہم نے سعولت پیکج کا اعلان کیا ہے چھبیس روپے والا اس کے مطابق بھی ہماری بجلی کی مانگ بڑھے گی جس کی وجہ سے الین جی پلانٹس کو چلنا پڑے گا اور الین جی کی جو خپت ہے ہمارے ان پلانٹس کے اندر ہوگی انشاءاللہ پچھلے سال سے بہتر ہوگی ہم تمام پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً اٹھارہ پلانٹس کی برکن جاری ہے اس کے بعد ہمارے حکومتی جو پلانٹس ہیں ان کی پلانٹس کی ہوگی اس کے بعد ہمارے جو وینڈ اور سولر کے اور مزید پلانٹس ہیں ہم ان تک جائیں گے تو ہم تمام آئی پی پیز کا جو پورٹفولیو ہے پرائیوٹ اور پبلک اس تمام کو دیکھ کے آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کو ایک جتنی بھی فضول خرچی ان پلانٹس کی اوپر ہو رہی ہے یا جو معاہدے کے مطابق ہو رہی ہے جس میں بہتری آ سکتی ہے وہ ہم ان کے ساتھ مجموعی طور کی اوپر میوچل انڈرسٹینڈن کے ساتھ اس کو حل کریں گے جتنا لوگ استعمال کریں گے ان کو بینیفٹ ہے ان کی اتری بچت ہے اگر دو گھنٹے دکان کے اندر مزید اور بجلی استعمال ہوگی تو اس دکان کی قیمت بجلی کا ہر گھنٹے کا ایوریج کم ہوگی انڈسٹری میں جتنا استعمال وہ زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمارے پاس اتنی بجلی اویلیبل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا تخمینہ ہے اس کے مطابق اگر جتی بھی ڈیمانڈ بڑھے ہم لوگ اس کی جو کھپت ہے اس کو سنبھال سکیں گے انشاءاللہ جاتر رسائن ساب کی ڈیمانڈ بڑھے ہم کی طرف سنبھال دنیا شیف ہو گئی ہے اور بھی جہاں بھی انگیر میں مقابل طور پر مکابل طور پر بان کر دیا پر انفرچنیٹی ہمارے یہاں پر ہم کی جو 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 سمجھتا ہے وہاں پر ہم کوئلے سے دنیا پیدا کرنا شروع کریں تو ایک دنیا سے موسمی آتی ہم دنیا پیدا کرنا شروع کریں دیکھئے ایک تو آپ اس کسی بھی قسم کی ڈپریشن میں نہ رہی ہیں آپ انگلینڈ سے بہتر ہیں آپ امریکہ سے بہتر ہیں آپ جپان سے بہتر ہیں آپ اس خطے میں آپ سب سے کلین انرجی کے کنزیومرز ہیں فیفٹی فائی پرسینٹ آپ کا پچھلے سال انرجی ہائیڈل سولر وینڈ اور جی نیوکلیر سے ہوئی اور یہ کلائمٹ چینج میں اتنی بھی کونٹریبوشن نہیں کرتے ہیں یہ صاف انرجی ہے آپ اگلے دس سال کے اندر جو آپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق اٹھاسی فیصد آپ کی جو انرجی کنزمشن ہوگی وہ کلین انرجی ہوگی کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں اتنا کلین کوئلے کے پلانٹ کو کسی ملک میں ہنڈر پرسینٹ خیرہ باد نہیں کہا بیس لوڈ پلانٹس تھرمل پلانٹس اس وقت دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ان کی دوہزار ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار پہنتیس تک اس کی ریکوارمنٹ پیک آؤٹ کرے گی یعنی ابھی وہ مزید اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کو فخر ہے کہ اس پورے خطے میں پاکستان جیسی کلین انرجی کسی اور ملک کوئی اور ملکی پروڈیوز کر رہا ہے ہم سب سے زیادہ کلین انرجی کے پروڈیوز کرنے والے مبالک میں سے ایک ہیں ملک ہیں پاکستان باتائیے کہ تین کمپنیز آ رہی ہیں تو ان سب کا الگ الگ ایک ام ڈی ہوگا ہے اور ان ٹی ڈی سی صورتہ نواز میں جا رہی ہیں وہ ہر ماہ آتے ہیں نیپرا میں بیسے ان کے بڑے سا رہتے ہیں تو ان کے ابقائے جاں پلیئر کیے جائیں گی کتنے نئے لوگ انڈرکٹ کیے جائیں گی مختلف کمپنیز ہوں گی جو نئے میں ایک مرتبہ پھر حلطاف حسن قرشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف بھی لائیں اور ہم دعا میں آپ کی اہلیہ محرومہ کے لئے دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پروڈرام کے بعد پھر ہم نماز بھی ادا کریں گے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر ورحم وانتا خیر ورحم اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیز کے قیام سے یہ جو آپ کے چار چار چھے چھے آٹھ آٹھ سال کے ڈلے چار عرب کی چیز آٹھ عرب میں بنے آٹھ عرب